رام رام کشان بھائیو میں سندیب دلال آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کشان ایلپ میں کشان بھائیو آج اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں گہوں کی فصل کے اندر جنگ کی کمی کے بارے میں جنگ کی کمی کو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں جنگ کی کمی سے ہماری فصل کے اندر ہونے والے نقصان کیا کیا ہیں اور یعنی جنگ کی کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں جنگ کو کس شمعہ پر اور کتنی ماترہ میں ڈالنا ہے اس کا اسپرے کریں یا پھر نیچے ڈالیں اور پرتی اکڑ کتنی ماترہ رائے گی یہ سب جنکری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہیں صحیح اور پوری جنکری کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جو کشان بھائی چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو سمیں سمیں پر آنے والی کھیتی سے سم مندت جنکری کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں کشان بھائیو ہماری گہوں کی فصل کے اندر جیسے جنگ کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو ہماری فصل کی بڑا وار جو ہے ایک دم سے رکھ سی جاتی ہے پودے جو ہیں دوستو چھوٹے رہ جاتے ہیں اور پودوں کی جو پتیاں ہیں وہ پیلے ارے رنگ کی ہو جاتی ہیں جس سے جو ہمارے پودے اچھی طرح سے گروت نہیں کر پاتے ہیں اگر ہمارے پودوں میں اچھی طرح سے گروت نہیں ہوگی تو ہمارا اس کا اتبادن پر بھی بھاوتی برا اثر پڑتا ہے کشان بھائیو اب بات کرتے ہیں یہ کہاں پر زیادہ ہوتا ہے کس میٹی میں زیادہ ہوتا ہے اور کشان بھائیو کس کمی کے کانی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جن کھیتوں میں گہوں کی یا دھان کی فصل لی جاتی ہے ان کھیتوں کے اندر جنگ کی کمی کشان بھائیو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں اور انہیں فصلوں کے مقابلے اور دوسرا دوستو جہاں پر چونے والی ریتی لی مٹی ہوتی ہے یا پھر اکساریہ یا چکنی مٹی ہوتی ہے ان مٹی کے اندر بھی کشان بھائیو جنگ کی کمی پائی جاتی ہے اور دوستو تیسرا جو ہوتا ہے جہاں مٹی کا پیچمان زیادہ ہوتا ہے وہاں بھی آپ کو جنگ کی کمی دیکھنے کو ملے گی سروات میں کشان بھائیو جب نئی نئی شاکھائی بننا شروع ہوتی ہیں جب ان ساکھاؤں پر الکے الکے پیلے دبے دکھائی دیتے ہیں پھر یہ دبے جو ہیں لمبائی میں دیرے دیرے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور لاشٹ میں دوستو یہ پیلے بورے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور کشان بھائیو جنگ کی کمی کے کارن ہماری فصل جو ہے وہ پکنے میں بھی کافی لمبا ٹائم لگاتی ہے یعنی جو فصل 20 دن کے بعد پکنے والی تھی وہ 25 سے 30 دن بعد تک پکنے والی ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں کشان بھائیو کس طریقے سے ہم اس کی پورتی کر سکتے ہیں ویسے تو کشان بھائیو ہر سال ہمیں اپنے کھیت میں جنگ نہیں ڈالنی ہے لیکن دوستو آپ دو سال کے اندر ایک بار جنگ کا اپیوگ اپنے کھیت کے اندر یا فصل کے اندر کرتے رہنا ہے جس سے آپ کی فصل کے اندر کبھی بھی جنگ کی کمی نہیں دکھائی دے گی کشان بھائیو اس کی پرتی اکڑ ماترہ کی بات کروں تو 5-6 کلو گرام 37 پرتیست والی جنگ سلپیڈ ہر دو سال میں ایک بار اپنی فصل میں ڈالوگے جب بھائی کرتے ہیں اس سے پہلے جو آخری جھتائی ہوتی ہے اس سمیہ پر 5-6 کلو گرام پرتی اکڑ ڈالنی ہے جس سے یہ ہمارے کھیت کے اندر جنگ کی کمی کو پورا کر کے چلتا ہے یا دی کشان بھائیو اس سمیہ پر آپ کی فصل کھڑی ہے اور اس میں پیلا پن دکھائی دے رہا ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے آپ کی فصل میں جنگ کی کمی ہو گئی ہے تو اس سمیہ پر آپ کو کیا کرنا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو اس سمیہ پر کیشان بھائیو آپ کو پرتی اکڑ ایک کلو گرام جنگ سلپیڈ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک کلو گرام یوریا لینا ہے اور ان دونوں کو 100 لٹر پانی میں اچھی طرح سے گول کر اس پرے کر دینا ہے اس سے دوستو آپ کی فصل سے جنگ کی کمی ایک دم سے ختم ہو جائے گی اور دوسرا دوستو آپ اگر اسے آپ اپنے کھیت میں نیچے ڈال کر اس کی پورتی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پرتی اکڑ پانچ سے چھے کلو گرام جنگ سلپیڈ لینا ہے اور اسے یوریا کے اندر ملا کر شچائی سے پہلے ڈال دینا ہے تو اس کے آٹھ سے دس دن بعد اس کے بہت اچھے ریزلٹ آپ کو اپنی فصل میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور ہماری فصل میں جنگ کی کمی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور جو ہماری گہوں کی جو پیداوار ہے وہاں جو ہے پندرہ سے بیس پرتیس سر تک بڑھ جائے گی تو امید یا کشن بھائیو یہ جانکری آپ کے لیے بہتیم مہتوپن رہی ہوگی تو ملتے اگلے ویڈیو میں دھنیواد